بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کو دو باتیں پہلے انفارم کر دوں وہ یہ ہے کہ جو چینل ہے اس کا نام ہے ایزی ویزا یوٹیوب چینل اور جو ہماری ویب سائیڈ ہے وہ ہے ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ آپ کے آسانی کے لیے ہے کاکہ آپ کو اس سے مل جائے لیکن ایزی ویزا انٹرنیشنل سے کچھ اور ویب سائیڈز بھی میں نے دیکھی ہیں تو وہ ان سے ہمارا کو تعلق نہیں ہے آپ نمبر کو ویریفائی کر لیے کریں یہ نمبر جو سکرین پہ آ رہے ہیں جو سٹرپ کالی سٹرپ پہ چل رہے ہیں یا ڈسکرپشن باکس میں ہیں یا ہمارے فرسٹ کمنٹ میں ہیں کالی وہی نمبر جو ہے وہ آپ کو فالو کرنے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹریول ایجنسی بھی ہے اور الابیرہ اوور سے سربیسز جو لوگوں کو باہر بھیجتی ہے جو آپ کے لیے وہ کمپنی بھی ہے تو ان کے نمبرز ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے میں ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے نام الگ سے ان کے نمبر الگ سے شیئر کریں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیا دوبارہ کہنا چاہیے مجھ کو کیونکہ ہم پہلے بھی کر رہے تھے دوبارہ جو اب ہم فیزیکل انسٹیوٹ لاؤنج کر رہے ہیں اس کا نمبر الگ ہے اب آپ جو سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے وہ انسٹیوٹ کا نمبر ہوگا لانسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے اپنی تمام کیوری انسٹیوٹ کو فارورڈ کی ہے آپ کو یورپ گولڈ پروگرام چاہیے آپ کو کینیڈا کی انفرمیشن چاہیے آپ کو بزر ویزے کی انفرمیشن چاہیے پلیز آپ کو انسٹیوٹ سے کیونکہ اس سٹاف کو نہیں پتا کہ کینیڈا کا ویزے کا مطلب کیا ہوتا ہے تمام چیزیں آپ کو وہ معلومات نہیں دیں گے تو پلیز جو آپ کے ریلیونٹ نمبرز ہیں انہی پر آپ تک کریں تمام کو نہ کر دیا کریں میسج کے آپ نے ایک ہی میسج جو ہے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کیا ہوا ہے ٹریولینسی کو بھی کیا ہوا ہے اوورسز کو بھی کیا ہوا ہے انسٹیوٹ کو بھی آپ نے کرنا شروع کر دی کیونکہ ہم ان کو مجبوراً پھر بلوک کریں گے کیونکہ جو راستے میں نہیں آ رہے جو ان کو جگہ نہیں ہے وہاں کوئی ریپلائی دور کی بات ہے بلوک کرنا پڑے گا اور فیچر میں وہ کام پڑ سکتا ہے اس لئے بلوک مت کروائیں نمبر کو ریلیونٹ پہ رہیں جلدی جواب چاہیے تو لینڈ لائن پہ فون کر لیں یہ ختم ہو گیا اچھا یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نمبروں کو الگ الگ رکھیں گے تاک کہ کوئی جواب ملے ورنہ آپ کو جواب نہیں ملے گا اور یہ طرح طریقہ نہیں ہے کہ آپ چار جگہ پہ میسج کر دیں اور یہ کوشش کریں گے جلدی جواب آ جائے گا ریلیونٹ نہیں ہوگا تو وہ ریپلائی نہیں کریں گے اچھا اب گزارش یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر جو اس ٹائم سب سے شارٹ کٹ ٹوے میں دیکھ رہا ہوں جو لوگوں نے کیا ہے تجربی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاؤں گا اس کو اپنے اگزیمپل نہیں سمجھنا اس کو اپنے سیمپل نہیں لینا وجہ اس کی بتاؤں گا ہم آپ کو اس وڈیو میں وہ یہ ہے کہ یہ سال جو ہے یہ ہمارے لیے میں مانتا ہوں خود ہی جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں پچھلے آٹھ نو سال سے چینل کے اوپر یا جو لوگ مجھے جانتے ہیں پچھلے پچیس سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور اتفاق کی بات ہے کہ کینیڈا ایمیگریشن پہلے آسان ہوا کرتی تھی ہمارے زمانے میں میں لیٹ نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد پھر ٹو تھاؤزن شروع ہوا اور دوہدار پندر کے بعد چینجنگ آگئی ہمارے لیے تو پہلے کے معاملات کچھ اور تھے اس کے بعد پھر ایمیگریشن مشکلات پیش آئیں پھر ایکسپریس انٹری آ گیا اس کے بعد پی این پیز آ گئے یہ تباہم چیزیں میں آپ کو دے چکا ہوں اور دیتا رہوں گا پروگرام آتے ہیں میں آپ کو ہر دوسری دن بیڈیو رہا کر دیتا ہوں کتنا کانٹینٹ آپ کو کوئی دے نہیں رہا یہ بات جو مانتے ہیں وہ کم از کم کمنٹ کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو شارٹ کٹ وے کیا ہے شارٹ کٹ وے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ وزڈ ویزا حاصل کر رہے ہیں اور اس سال دوہزار بائیس کے اندر جس حساب سے ویزے ملے ہیں اور جس کنڈیشن بھی ویزے ملے ہیں یہ ہمارے لیے حیران کن ہے آپ کو خود کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اکثر جو ان کی نصب ہے وہ پکڑ لیتا ہوں اور مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے ان کے چال چالنج سے ان کے کمنٹ سے ان کی نوٹیفیکیشن سے ان کے پروگرام سے کہ یہ کس طرف ان کا رجحان ہے اب کیا کرنے والے ہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کس کو یہ انٹری دیں گے اب جو میں نے دیکھا ہے یہ وزڈ ویزا کے اوپر لوگوں کو زیادہ انٹری دے رہے ہیں کیونکہ پہلے دوہزار بائیس جب دوہزار بائیس تھا دوہزار بائیس تک یہ کہتے تھے کہ آپ نے ٹوریسٹ ویزا نہیں اپلائے کرتے مدھا منہ نہیں کرتے تھے مگر ٹوریسٹ ویزا نہیں دیں گے ہم آپ کو اور ٹوریسٹ ویزا کے اوپر جو ریجیکشن ہوتی تھی وہ آل موسٹ اپ کہہ لی جیئے کہ نائنٹی پرسنٹ ریجیکشن ہوتی تھی اور جن کو ملتا تھا ویزا ان کے اور ادر وائز ریزنز بڑے ہوتے تھے سٹراؤم تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اب اس کو بلکل انہیں ریورس کر دیا ہے نمبر ایک نمبر دو پھر بینک سٹریٹمنٹ کے اندر بڑے معاملات ہوتے تھے بینک سٹریٹمنٹ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے باس بینک سٹریٹمنٹ پندر لاکھ پاکستانی پندر لاکھ سے اوپر ہے تو ہونے چاہیے بیس لاکھ روپے ہونے چاہیے ایسا کچھ ہوتے تھا اب جو ہے یہ بینک سٹریٹمنٹ کے پر فوکس نہیں کر رہے میں یہ نہیں کہنا ہونے نہیں چاہیے ہونے چاہیے فوکس نہیں کر رہے اب اس میں یا تو اگر بینک سٹرٹمنٹ کم ہو تو ادروائز آپ کے ٹائز مضبوط ہو پاکستان کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بینک سٹرٹمنٹ کمزور ہے تو آپ کی ٹرانزشنز جو ہے بہتی سٹرانگ ہو کہ اس میں لگے کہ آپ بینک کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں یا بینک کو یوز کرتے ہیں کچھ لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ کروڑ پتیوی ہیں اور کروڑوں کا عام بھی کرتے ہیں لیکن وہ بینک یوز ہی نہیں کرتے اکثر کے باتے ہیں بینک ہوئی نہ کیونکہ میرے پاس جب وہ آتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پیسے کوئی فکر نہیں ہے پیسے کے ٹینشن نہیں ہے اور میرے پاس تقریبا منتھلی کو تیس پینتیس لاکھ روپے کی آمدنی آتی ہے مگر کس سے آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیسیف انکم رنٹ سے آ رہی ہے چار بلڈنگیں میری وہاں ہیں تین بلڈنگیں میری وہاں ہیں ایک پلازا میرا کمرشل وہاں کھڑا ہے تو اس سے جو کرایاں آ رہے ہیں وہ پینتیس لاکھ چالیس لاکھ روپے لیکن ان کو وہ بینک کی نظر نہیں کر رہے کیونکہ سٹیلمنٹس ہوئی نہیں ہیں کرایا ہے کچھ اور دکھایا کچھ اور وغیرہ 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 اور پھر اگر وہ بینک میں ڈالیں گے چالیس لاکھ روپے تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا سال کے بعد ایک ٹیکس دے نہ پڑے گا آپ کو پتہ نا ٹیکس سپر ٹیکس یہ ٹیکس بہر ٹیکس تو ایسے لوگوں کو میں بے داشتے جانتا ہوں تو میں ان لوگوں کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا آپ صاف کیا رہا ہوں آپ کو اس ویڈیو کو ذریعے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کل آئیں گے آپ کو ہم کچھ کر کے نہیں دیکھ پائیں گے بینک سٹیٹمنٹ ہونی ضرور چاہیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کروڑو پتی ہیں عرب پتی ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ کینڈا کو کیا بتا آپ کہیں گے جی میری چار بلڈنگیں ہیں انکم آپ دکھائی نہیں پا رہے کیونکہ انکم دکھانے کے لیے آپ کے ہاتھوں میں تصویریں نہیں ہونی چاہیے ڈالر پکڑے میں یوں کر کے اور آپ پیسہ اڑا رہے ہیں ایسا کسیروں کو چلے گا تو وہ اسی کو پیسہ مانتے ہیں جو آپ نے بینک میں رکھوایا ہوا ہے وہ کہتا ہے وہ پیسہ آپ کے پاس ہے 15 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے 25 لاکھ ہے اناف اس کے بعد پھر آپ کے ٹائز ہوتے ہیں with پاکستان آپ کے بچے فیملی زمین جائدات گاڑی کاروبار آپ کے ٹیکس پیمنٹ کی تفصیلات آپ کے تمام معاملات کہ آپ کس کس سے ایفلیٹ ہیں اور آپ کتنے سٹرونگ ہیں آپ کو منتلی کتنی انکم آتی ہے وہ بینک سے ہی شیئر ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ نے بینک میں 3 لاکھ ہی علاو کیا ہوا ہے تو 3 لاکھ روپے ہی آپ کے اکاؤنٹ ہم مانیں گے اگر آپ نے بینک کو اکلا ہوئی 5 لاکھ ہی علاو ہے 40 لاکھ روپے کیوں نہ ہو تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو وہ کرتے ہیں اب جو ورکرز ہیں ان کی الگ پیپر ورک ہوتا ہے اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کی الگ کاروبار ہوتا ہے اس سال آپ کو وجہ سمجھے کہا کہ اگزمبل آپ نہیں بنائیں گے اس سال الحمدللہ ہم نے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کی ٹرسٹ کی وجہ سے اور آپ لوگوں کے اعتبار کی وجہ سے ہم نے جتنا کام کیا ہے وہ شاید ہم نے پچھلے تین سالوں کو بھی اکھٹے کر کے نہیں کیا ہوگا اگر میں تین سال اکھٹے کرلوں تو جتنا کام ہم نے اس سال کیا ہے ہم نے بلکل نہیں کیا اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے یعنی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں آپ کا آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کے ٹرسٹ کا کہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کیوں ٹرسٹ کرتے ہیں یہ تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو ٹرسٹ کیوں ہے لیکن معارل کیونکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ تر وہ جو ہوتا ہے نا کینڈی وہ کہتے ہیں اپنا شگر کوٹیڈ ورڈ یوز نہیں کرتے میٹھا میٹھا نہیں بول رہے ہوتے آپ کو سٹریٹ فارورڈ معلومات دے رہے ہوتے ہیں پھر بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں چینل ان کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے موز سے نکلے گا اس کے بعد مجھے بیئر کرتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں بلکہ پیار کرتے ہیں یہ کیونکہ آپ لوگ کے سامنے میری کانسلنگ ہوتی ہے ون ٹو ون ہاں یہ میں بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اس سال ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا آیا اور ہم نے شاید پاکستان میں ٹاک کیا ہے کیونکہ تقریبا تقریبا چار چار سو بی سے ہمارے جو ہے الحمدللہ اپروو ہو گئے اور وہ لوگ جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ابھی بھی ہے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے وہاں پر اپنے راستے نکال لیے ہیں کچھ لوگوں نے گھبرہت میں آکے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہا سکتا کچھ لوگوں نے وہاں پر کیا کیا کہ وہ اسائلم کی طرف چلے گئے وہ میری مرضی نہیں تھی ان سے میں نے نہیں کہا تھا وہ گھبرہت میں آکے یا کسی کی ایڈوائز کے اوپر انہوں نے ایسا کیا ہوگا تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے گھبرائی نہیں اور ائرپورٹ پہ اترے اور وہ مضبوط رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ائرپورٹ پہ اترنے کے بعد مضبوط ہو پلیز وہاں پاسپورٹ نہ پھاڑنا شروع کر دے کرو آپ سے میں حاج ہوڑ رہا ہوں آپ مضبوط رہیں کھڑے رہیں وہاں پر ٹھیکن آپ دیکھیں کہ کس طرف کچھ آل چل رہی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ٹوئنٹی پرسنٹ بھی سیف ہوں اور مجھے ان کو نکالنا ہی پڑے گا کیونکہ کینڈا اتنا جلدی کسی کو ڈیپورٹ بھی نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو سیف کرے گا لائر کر کے دے دیتے ہیں آپ کو اگر معاملہ اس طرف بھی جا رہا ہے کہ آپ سے کچھ پوچھے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے وہاں سے کینڈا سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لائر کر کے دے رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک مخصوص جگہ پر رکھیں گے اور وہاں سے پھر آپ کا کیس چلے گا بغیرہ 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 جو وہ کہتے ہیں اوکی نمبر ون یہ غلطیاں بتا رہا ہوں وہاں غلطیاں ہوئیں آپ اس کو بولیں اوکی یہ مت کہیں بیک ٹو پاکستان آگے تو ختم بکاہ نہیں ہوگی پھر تو پھر بات ہی ختم ہوگی اتنی محنت ہم سے کیوں کروائی آپ نے سارا آپ نے آپ نے ہمیں پیسہ بھی اپنا لگایا وہ کانسلنگ میں نے کی سب زائر کر دیا آپ نے کہا میں ڈر گیا مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں جیل میں نہیں ڈال رہے ہیں اچھا اس کے بعد اس کے بعد جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو ڈاکومنٹ آپ کو دیئے گئے ہیں ان کو ان پر سٹک رہے ہیں ان کو ان کو سمجھیں بات کو اگر آپ نے ہم سے کام کروایا ہے یا کسی اور سے کروایا ہے تو ان ڈاکومنٹ کو پڑھنا آپ کا فرض ہے اس کی فوٹو کوپی رکھنا آپ کا فرض ہے ایک کوپی گھر لے جائے کرو اور اپنے کانسلنٹ سے پوچھ لو یا ہمارے آفیس سے پوچھ لو کہ بھائی میرا کتنا سٹے ہے میں کس تاریخ کو انٹر ہو رہا ہوں کس تاریخ کو باہر رکل رہا ہوں میرے ڈاکومنٹ میں کیا کیا لگایا ہے میرے پاس کتنے پیسے ہیں میری تمام آئیٹنری کیا ہے ٹربل پلان کیا ہے میں کون سے شہر میں اتر رہا ہوں مطبع آپ کسی شہر میں اترے کینیڈا میں اور آپ کو کینیڈین امیگرشن نے بولا آپ کس شہر میں ہو آپ نے کہا یہ کنسلنٹ کا فالٹ نہیں ہے کہ اس نے مجھے بتایا ہے نہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ جی میں یہاں اتر رہا ہوں اور یہ میرا شہر ہے یہ میرا صوبہ ہے اور یہ تمام چیزیں میں کرنے جا رہا ہوں میرا پندر دنگا سٹے ہے بیزنگا سٹے ہے اوہ بھائی ایسے ہی بولا کرو ایک کو ہم نے بولا کہ پندر دنگا سٹے آپ کا ہے ٹھیک ہے کاغذات میں جو لکھا ہوئے انہوں نے وہاں پر کہا کہ جی آپ نے مجھے انٹری چھ مینے کی انٹری سے لگ گئی چھ مینے کی انٹری دی ہے میں تو یہاں پر سال سے اوپر رہنے کے لیے آئے ہوں بھائی یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیں آپ کو وہ کچھ کہہ رہا تھا کیا آپ اندر تو چلے جائیں اندر چلے جائیں اس کے بعد جوب دھون لیں مت آئیں آپس آئیں ہی نہیں ہم آپ کو پاکستان میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے آپ بلکل بھی مت آئیں چھوٹیاں ہو تب بھی مت آئیں لیکن یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں سال سے اوپر بھی رہ سکتا ہوں لہٰذا آپ جب جب جائیں تو وہاں پر جو لکھا ہو پندر دنگا مجھے فیکٹن ڈیز کہاں رہو گے اکورڈنٹو مائی آئیٹنری جو لکھا ہو آپ کو پتا آنا چاہیے کیونکہ وہ آپ سے سوالات کرے گا یہ مت کہیے گا کہ پیپر بڑھنا مجھے کیا پوچھ رہا ہے ایسا نہیں آپ نے اس کو بولنا ہے کہ میرا یہ آئیٹنری پلان ہے اور میرا یہ ارادہ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں سوفٹلی رہیں ڈاؤن ٹو ارث رہیں اکڑے مت ڈرے مت کوئی آپ نے جرم نہیں کیا ہے آپ کینیڈا گئے ہیں یہ جرم نہیں ہے یقین جائیں کینیڈا جانا کوئی جرم نہیں ہے آمان جائیں اور سوفٹ رہیں ایزی رہیں اور آپ کو وہاں پہ ہو جائے گا اب آپ نے پوچھنا ہے کہ ریشو بیشو دیکھیں میں بہت ڈرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ سے لیکن گزارش یہ کہ آپ نے مثال نہیں بنانی اب تک جتنا کام میں نے دیکھا ہے اپنے آفس کا ہمارا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اوکی کی ریپورٹ ہے مجھے کوئی اگزامپل نہیں لگ رہی نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ میں نہیں بول سکتا کیونکہ تک ہماری پوری یہ پوری ریپورٹ اوکی کی ہے لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تمام کے تمام ریپورٹ اوکی کی کیسے ہے وجہ اس کی ہے اور یہ میں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ایزامپل اس کو ایزامپل بنا لیں کہ آپ نے ساری ریپورٹ اوکی کی ہے ہم کیس کو بہت احتیاط سے لیتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں اور اکثر جو میرے کلائنٹ ہیں انہوں نے کاؤنسلنگ بھی گروائی ہے کہ انہوں نے کاؤنسلنگ کروا کر مجھے صاف صاف بتایا اور ان کو میں نے صاف صاف بتایا تو اس سے پہلے کہ بویزا اپلائے کریں ہم آپس میں صاف صاف بات کر چکے ہوتے ہیں کہ آپ اپلائے کریں یا نہ کریں یا اگر کریں تو آج کریں اگر کریں تو تین مہینے کے بعد کریں اگر کریں تو یہ والا مسئلہ حل کر کے کریں اگر کریں تو ان ڈاکومنٹ کو ارینج کر کے کریں اگر کریں تو ان باتوں کو ختم کر کے کریں یہ تمام باتیں ہماری کاؤنسلنگ میں ہو جاتی ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی اس ترتیب کو فالو کر کریں گے تو آپ کے ریزلٹ بھی اچھے آئیں گے اور آپ جو اچیف کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو وہ ضرور دلاوائے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ